اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد مصفہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل راجوال ٹی وی دوستو بہت سے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے کمنٹس میں شکریہ ادا کیا انگلیش کا پیپر جو گیارہ تاریخو تھا دسویں کلاس کا ماشاءاللہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ گیس جو ہے وہ آیا ہے تو بہت سے دوست گلگت بلتستان سے بلوچستان سے سندھ سے پورے پنجاب سے دوست جو ہے مبارک بات دے رہے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر میں لے کر آیا ہوں میتھ کا گیس آپ کے لئے یہ سامنے ویڈیو میں سکرین میں آپ دیکھ سکتے ہیں میتھ کا گیس آپ کے سامنے ہے الحمدللہ فرس ٹائم سیکر ٹائم سائنس کے بچوں کے لئے دسویں کلاس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیز آپ کے سامنے ہے کہ پہلے چپٹر میں کونسے ایم سی کیوز دوسرے چپٹر میں کونسے ایم سی کیوز تیسرے چپٹر کا کونسے شارٹ کوئسٹن اور اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ اینڈ تک آخری جو questions ہیں long questions بھی ہیں جس کو ہم حصہ انشائیہ کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو بہترین اچھے selective مسئلے ہیں جن پر اکثر جو طالب علم ہیں وہ آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی مسئلے جو ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آرے کہاں سے آنے ہیں چار سے پانچ بہت ہی selective مسئلے دیئے گئے ہیں آپ نے ان کو بھی لازمی دیکھنا ہے آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں long questions بھی ہیں short questions بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے unit 1 unit 2 تمام units کے selective جو short questions ہیں اور mcqs ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو بچے انگلیش میڈیم کے ہیں یہ ان کے لئے short questions ہیں definitions جن کو ہم بولتے ہیں تعریفیں یہ آپ کے سامنے open ہیں جی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ ایسا کریں کہ اپنی books پکڑ لیں اور pencil کو ہاتھ میں پکڑ لیں اور آپ جو ہیں وہ guess لگاتے جائیں جو بھی heading آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ ویڈیو کو break کر کے بھی ان headings کو دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی books سے لگا سکتے ہیں حصہ اول آ گیا جی آپ کے سامنے یہ next page آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں تعریفیں بھی ہیں اور short questions بھی ہیں ان کو آپ mark کر لیں اپنی book کے اندر آپ کے پاس اگر notes ہیں تو آپ notes کو بھی mark کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس sheets ہیں یا آپ لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں یہ حصہ اول آپ کے سامنے ہے یہ math کا authentic guess ہے الحمدللہ انگلیش کے بعد یہ جو دوسرا paper دسویں class کا ہونے جا رہا ہے پورے پنجاب میں federal board میں بھی تو آپ یہ guess paper جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انگلیش medium جو بچے ہیں ان کے لئے بھی ہے اور جو اردو medium بچے ہیں ان کے لئے بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان headings کو آپ اچھی طرح note کر لیں ان headings کو دیکھ لیں break لگا لیں zoom کر لیں کیونکہ بہت سے دوست مجھے دو تین دن سے کہہ رہے ہیں کہ سر ریاضی کا میت کا paper ہمیں جلد جلد send کریں ہم نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے تو مصروفیت کی وجہ سے میں نے ان کو جلدی نہیں send کر سکا تو یہ ویڈیو میں نے خاص طور ان بچوں کے لئے بنائی ہے جو پورے مارکس لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جو جن کی تیاری تھوڑی ہے وہ یہی guess paper کر لیں انشاءاللہ یہی guess paper جو ہے وہ آئے گا paper میں تو آپ یہ headings کو short questions کو اچھی طرح جو ہے وہ کر لیں اپنے register پہ لکھ لیں یا آپ pencil پکڑ کے کتاب کھولیں book math کی open کریں اور guess لگاتے جائیں بہت ہی یہ important guess ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے math کا جی حصہ dome جو ہے یہ آپ کے سامنے open ہوا ہوا ہے اس میں اردو میں headings بھی ہیں math میں بھی headings ہیں math کے جو short questions ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں آپ ان کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں حصہ dome جو ہے یہ ابھی zoom ہو رہا ہے آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہی questions جو ہیں آپ نے کیے بھی ہوں گے یہ آپ دیکھ لیں اچھی طرح ان کو ٹک کر لیں یہ آپ کے سامنے ہے جی حصہ dome حصہ dome آیا جی degree کی تعریف کریں ریڈین میں تبدیل کیجئے degree میں تبدیل کیجئے ایسے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں تعددی تقسیم کی تعریف کریں تگیرات کی طلبہ کے وزن کی سیٹ معلوم کریں یہ ساری مقصر تعریفیں ہیں کون سیٹا کاؤس سیٹا یہ ساری آپ کے سامنے ہیں محاصرہ دھائرہ کی تعریف کریں یہ بڑی ہی important تعریفیں ہیں حقلدسی حصہ کی تعریف کریں سنائی ربط کی تعریف کریں مجموعی تعداد تعدد کسے کہتے ہیں عادہ معلوم کریں یہ وہ short questions ہیں بڑے important ہے matter class کے لئے یہ آپ کے سامنے ہیں حصہ دوم open ہے one one تفاول کی تعریف کریں سیٹوں کے تقاتہ سے کیا مراد ہے یہ وہ short questions ہیں یہ بہت ہی اہم ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں ان کو note کر لیں آگے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اردو کی headingز آپ کے سامنے open ہو گئے یہ تعریفیں بہت ہی لازمی ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی تعریفیں ہوتی ہیں دو نمبر کی تین نمبر کی یادتی ہیں اس کے two marks ہوتے ہیں three marks ہوتے ہیں آپ ان کو دیکھ لیں اچھی طرح zoom کر کے یہ بہت ہی important جو ہیں وہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ اچھے طریقے ایک ساتھ دیکھ لیں یہ بالکل جو ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں zoom کر لیں آپ یہ حصہ دوم کے بعد حصہ جو سوم ہے وہ بالکل start ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں ان کو سائیکلنگ چکور سے کیا مراد ہے مرکزی زاویے کی تعریف کرے جیومیٹری کا لفظ کون سے دو یونانی لفظوں سے مل کر بنا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں آپ نوٹ کر لیں ان کو اچھی طرح اپنی بک کے اوپر اور اس کے بعد جو ہمارا portion آنے والا ہے وہ ہے جی انشائیہ portion ٹھیک ہے انشائیہ portion ہے وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح آپ اس کو دیکھ لیں میت کا یہ بہت ہی امپورٹن گیس ہے آپ کے لئے آپ میرے چینل کو جب سبسکرائب کریں گے راجوال ٹی وی کو تو میری آنے والی ہر ویڈیو جتنے بھی میٹری کلاس کے پیپر ہونے جا رہے ہیں جتنے بھی اگزیمز ہونے ہیں ہر ویڈیو آپ تک لازمی پہنچے گی اگر آپ میرے چینل راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے پیپر میں آنے والے اہم تین مسئلے یہ بھی ابھی ڈسکس ہوں گے آپ کے ساتھ بہت ہی امپورٹن مسئلے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو تو جتنے بھی آپ کے دوست ہیں جتنے بھی آپ کے فیلوز ہیں آپ ان سب کو میرا لنک شیئر کریں اور انہیں کہیں کہ راجوال ٹی وی کو سیلیکٹ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والا ہر گیس پیپر جو ہے وہ اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ جو ہیں مجھ سے کانٹک کیے بغیری ویڈیو دیکھ سکیں ہر پیپر کے ویڈیو دو دن پہلے میں اپلوڈ کروں گا اور آپ وہ ویڈیو جو ہے آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی مخصر کوسٹن کے بعد انشائیہ کوسٹن کا پورشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور اس کے بعد اہم ترین مسئلے ہیں جو وہ آپ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے یہ انشائیہ کوسٹن ہیں جی آپ ان کو اچھی طرح مارک کر لیں یہ بہت ضروری ہیں ان کو آپ مارک کر سکتے ہیں اور یہ جی مسئلے آگئے ہیں جی یونٹ نمبر نائن دائرے کا ارداس ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جی یونٹ نمبر نائن دائرے کا ارداس ہے اور یونٹ نمبر ٹویلو کتا دائرہ میں زاویہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ پیپر میں آنے والے اہم ترین مسئلے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک مرتبہ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ محمد مصفا ملک فرام راجوال اور آپ دیکھ رہے ہیں راجوال ٹی وی راجوال ٹی وی کو سبسکرائب کریں